عزیز دوستوں اور حضوروں بڑی ہی خوشی اور مسلط کی بات ہے کہ الحمدللہ آج ہم چھتی جنوری کا پروگران اپنے مندر سے منا رہے ہیں اور ہم یہ پروگران کیوں نہ بنائیں جبکہ اس دیس کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے ہمارے بڑوں نے ہمارے علماء کرام نے اور سب ہندو مسلمانوں نے مل کر اس دیس کو انگریز کے آہانی پندوں سے آزاد کرایا اگر ان کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ وہ تحریکیں چلاتے تو انہوں نے تحریک چلا کر اس ملک کی خدمت کی اگر ضرورت پڑی تلوار چلانے کی تو سب ہندو مسلمانوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانے کے تلواریں بھی چلائی اور جب ضرورت پڑی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہندو مسلمانوں کے خون کی تو سب ہی نے مل کر اپنے خون کا بلیدان دیا اپنی جسموں کو کٹوالیا اور اپنے ماں کو اپنے بچوں کو یقین کر لیا اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا اس ہندوستان کو آزاد کروانے میں جہاں ہمارے علماء کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے سولہ سو ایک سے جبکہ یہاں پر انگریز ایشٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے داخل ہونا چاہ رہا تھا اپنی کمپنیوں کو یہاں پر قائم کر کے اس ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے بیروں نے ان کی اس سالسوں کو اسی وقت سمجھ لیا تھا سنانچہ اس دیش کی آزادی میں سب سے پہلے جس بندے نے اور جس ہمارے شہید وطن میں قربانی دی ہے تو وہ صحیح تیپو شلطان جو انگریزوں سے جن کرتے ہوں نے اس دیش کی اوپر قربان ہو گئی پھر اس کے بعد جب یہاں پر ہمارے ہندوستان پر پورا کنٹرول انگریزوں کا ہو گیا برطانیہ سے آئے ہوئے من کے تن کی گورے اور من کی کالوں کا یہاں پر تسلط ہو گیا اور ہمارے بڑوں نے ہمارے دانشوروں نے ہمارے مفقرین نے یہ بات سمجھ لی کیا ہندوستان یہاں کے رہنے والے ہندو مسلمانوں پر تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے تو فورا انہوں نے یہ فتوہ ساجد کر دیا شاہ عبدالعزیز محدد زیلہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فتوہ ساجد کر دیا کہ ہندوستان اب دار العمن نہیں رہا بلکہ ہندوستان دار الحرب ہے ان انگریزوں سے ہمارے لئے نمٹنا ضروری ہے چاہے ہمارے گھر تباہ ہو جائے چاہے ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں چاہے ہمارے بچے یتیم ہو جائے چاہے ہم کو سلاکھوں کے پیچھے رہ کر زندگی گزارنا پڑے چاہے ہم کو جس طریقی چاہے ہم کو قربانی دینی پڑے لیکن ہم کو اب مل کر اس ہندوستان کو آزاد کروانا ہے چنانچہ 1850 کی جنگ آزادی سبی کو معلوم ہے کہ انگریز بھیڑیے نے یہ ہندو مسلمانوں کے درمیان تفریق اور انکشار پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جو ان کا اسلیحہ اور تارتوس ہمارے ملک میں آیا کرتا تھا ہمارے سینوں کو چھننے کرنے کے لئے وہ تلداریں جو ہماری گردنوں کو ناتنے کے لئے یہاں آیا کرتی تھی اس کے اندر انہوں نے ہندو مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لئے ایک کام کیا کہ ان کاٹوسوں کے اوپر گائیں کو کٹ کر اس کی چربی چسپا کر دی بہت سے کاٹوس ایسے تھے کہ جس کے اوپر خمزیر کی چربیا چسپا کر دی وجہ صرف یہی تھی کہ جب یہ اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے جو ان کے لئے حرام ہیں سنزیر کا استعمال کرنا ان کے لئے حرام ہیں اور گائیں کے گوشت کا استعمال کرنا اس کی چربی کو استعمال کرنا ان کے لئے حرام ہیں جب ان کے پیچ کے اندر اور ان کے داتوں سے یہ ہمارے کارٹوس ٹوٹے گے اور ہمارے روب اور دمدبی کی وجہ سے یہ کچھ بول نہیں سکیں گے تو اس ہندوستان پر ہمارے لئے تسلط کرنا اس پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے لیکن میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں کی جوانوں وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو نفرتوں کے لئے سیاست کرتے ہو وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو اپنی نیتاگیلی چپکانے کے لئے پرچی ایک گدار پر بیٹھا بیٹھنے کے لئے سیاست کرتے ہو ان کا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ہندوستان کو ہندوستان سے انگریزوں کو بھرگا کر ہی دم لینا ہے چنانچہ جب مسلمانوں میں بات حالوں ہوئی کہ ان کے کارٹوسوں کے اوپر جو چربیا چسپا کی ہوئی ہے وہ کنزیر اور گائے کی چربیاں ہیں تب انہوں نے ملجل پر ایک نعرہ دیا کہ اب ہم اس ہندوستان میں اس انگریزوں کو نہیں رہنے دیں گے یہ ہمارے مذہب سے کھلوار کرنا چاہتا ہے نانچہ ٹھاروہ ستاون کی جنگ آزادی میرک سے شروع ہوئی اور پی برو قافلہ حاجی انداد اللہ مہاجر احمدی رحمت اللہ علیہ کے زیر اقتدار زیر مادہد مولانا قاسم نانو طوی مولانا رشیر احمد گنگوئی حابی زامین سمیر جنہوں نے اس ملک کے لئے شاملی کے میدان اپنے خون بہا دیا انہوں نے انگریزوں کی توٹوں کا سامنا تھانہ بھون کے ایک باگ کے اندر کیا یہ قافلہ روا دوا تھا انہوں نے منزل مقصود کی طرف انہوں نے جنگ آزادی لڑی اٹھاروہ ستاون کی ہماری زیلہ ساملی کے اندر آج بھی وہاں کی مکنی سے ہمارے خون جگر اور ہمارے بڑوں کا خون ان کی خسم نظر آ رہی ہے حافظ زامین صحیح کا خون وہاں پر پڑا ہوا ہم کو محسوس ہو رہا ہے ان کی قربانی ہم کو خون یاد آ رہی ہے حاجی امداد اللہ مہدی رمک کی مولانا قاسم نالوٹوی مولانا نشیر احمد دنبوی ان سبی نے ملکر اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی لڑی اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہاں پر فتح نہ ہوئی تو پھر ہندو مسلمانوں نے ملکر کچھ تحریک یوٹی سے چلائی اس تحریکیں میرٹ سے چلائی اس تحریکیں دلی سے چلائی اور اس تحریکیں بنگال سے چلائی اور پھر اس کے بعد یہ تحریکیں یہاں تک چلی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہم کو انگریزوں کے خونی پنجوں سے آزاد کر دیا اس قربانی کے اندر جہاں رول مولانا قاسم نالوٹوی کا تھا وہی پر مہادنہ رانی کا کیا تھا سب سے آگے تھے مارے مارے کی سیدے مغت نہ گئے مولانا قاسم نالوٹوی مارے مارے کی رہے ہیں شیخ خلحین مولانا محمود الحسن لیوبندی مارے مارے کی رہے ہیں غرض ان کی یہ تحریک رنگ لائی اور آج الحمدللہ ہم یہ سن دیکھ رہے ہیں کہ ہم آزاد جزاؤ میں ساتھ لے رہے ہیں اب بس ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سبھی نے ملک کو آزاد کر آیا تو اب ہم ملزل کر اس ملک کے اندر رہے اور اس کو خوب چمکائے کو آزاد کر آیا